کسی قوم کوئی مجھے ایک مثال بنا دے ملک جس کے تین دفعہ پرائیم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ اربو روپے کی پروپیٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس تو کہتے ہیں ہم پرطانی شہری ہیں اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین اساق دار یاد رکھیں یاد رکھیں کہ اساق دار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا نون لیگ کی گنمنٹ تھی نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے میند کشتے سائیکل کی دکان تھی تو آپ تو اربو پتی بن گئے ہیں کدھر سے پیسہ آیا تو کیوں کہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا اور پرائیم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں وہ ساڑھے تین سال سے علاج ہو رہا ہے وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے اب واپس آ رہا ہے اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ این ارو دیا جاتا ہے چوروں کو اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے منی لانگرنگ رک نہیں سکتی تو اب وہ واپس آ رہے ہیں میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں کیا ہم نے یہ تماشا بیڑ بکریوں کی طرح دیکھ رہا ہے یا انسان بن کے رائحق پہ کھڑا ہونا ہے ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف اور ابھی ابھی ایک پہلے وکی لیکس سے شروع ہی تھی بات پھر ڈان لیکس آئی اب ایک نئی آڈیو لیکس آگئی ہے بیزرہ موٹی موٹی چیزیں پہلے تو آڈیو لیکس میں ایک چیز سامنے آگئی کہ یہ جو چیپ پاکستان کا گھر کا نوکر ہے ان سے پوچھ رہا ہے نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے الیکشن کب کروانے ہیں اور یہ وہ الیکشن کمیشنر ہے میں تین سال کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز الیکشنز میں استعمال کی جائیں ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے کہ نائنٹی پسنٹ داندلی کرنے کے طریقے ای وی ایم مشین کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں فری این فری الیکشن ہو سکتا ہے اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں نے ای وی ایم اس نے ای وی ایم مشینز ریانے دیئے تو آج تو اگر اس پہ تھوڑی سی بھی یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں تھوڑی سی بھی اس میں شرم اور حیاء ہو تو آج ریزائن کر دے لیکن کیونکہ اس میں شرم اور حیاء نہیں ہے تو اس کو ہمیں ریزائن کروانا پڑے گا دوسری چیز مریم مریم جس کی مریم نے بھی ایک بہت بڑی ڈبل پی ایچ ڈی لی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی للڈن تو چھوڑا مشینری امپورٹ کر رہے ہیں ہم نے ہندوستان میں کہ سارے تعلقات تجارت کے بین کب کیے تھے جب ان نے کشمیریوں کی رائٹس کی وائلیشن انٹرنیشن لوگ کی وائلیشن کی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی وائلیشن کر کے پانچ اگرس انیس دوزار انیس انہوں نے کشمیر کی سیٹھوٹ لے لی تب ہم نے تعلقات توڑے تھے اب ہی تک تعلقات ٹوچے ہوئے ہیں لیکن دماد مریم کا دماد وہاں سے مشینری بلا رہا ہے اور پرائیم منسٹر طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی اور ملک سے لے آؤ یعنی بجائے غلط اس کو کہے کہ نہ لے کے آؤ طریقہ بتا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے لے کے آؤ پھر ایک گریڈ سٹیشن اس کی دماد کی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں لگ رہا ہے اب گریڈ سٹیشن وہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو ہم نے اس کو ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ بجائے ہاؤسنگ سوسائیٹی گریڈ سٹیشن بنائے گی کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے اور گریڈ سٹیشن ستر کورڈ کا بنتا ہے اب وہ کیا کرے گا انہیں کا فکر نہ کریں ہم ایسے کریں گے کہ پاکستانی قوم ٹیکس پیر پیسہ دے گی ستر کورڈ کا یعنی آپ کے پیسے سے وہ بنے گا یہ آ رہا ہے یہ آڈیو لیگز میں ہیں